ہیلو فرینڈ سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دہ میکنیکل ٹرکس پر آج میں آپ کو بی ایس سکس کی کچھ نئی فیچرز کے بارے میں بتانے والا ہوں جو آپ کے لئے بہت ہیلپ فول ہے یہ دو فیچرز جو بیکل بی ایس سکس میں نئی ایڈ کی گئی ہے جس میں سے پہلی فیچرز یہ ہے جس کو ہیل سٹارٹ اسسٹنس کے نام سے جانا جاتا ہے یہ فیچرز چڑھائی کے وقت اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور دوسری فیچرز یہ ہے جس کو انجین بریک سسٹم کے نام سے جانا جاتا ہے اس فیچر کو اڈھال کے وقت استعمال کیا جاتا ہے تو چلیے آئیے جانتے ہیں کس طریقے سے یہ فیچر استعمال ہوتا ہے بی ایس سکس گاڑیاں اب ادھک سرکشت چلانے میں آسان اور آرام دہا بنائی گئی ہے ان میں دیئے گئے ہل سٹارٹ اسسٹ یعنی ایچ ایس اے فیچرز سے اب چڑھائی پہ گاڑی چلانا اور آسان اور سرکشت ہے چڑھائی پہ چڑھتے سمجھے اگر گاڑی روک جاتی ہے تو ایچ اے سے کے ایکٹیویٹڈ ہونے سے گاڑی کے پیچھے جانے سے ہونے والے ایکسیگن کی سمبھاؤنا کم ہو جاتی ہے چڑھائی چڑھنے سے پہلے ڈیچ بورڈ پہ ستھت ایچ اے سوچ کو آن کرے جس سے ایچ اے سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ایچ اے سے ایکٹیویٹ ہونے سے چڑھائی پر جب گاڑی روک جاتی ہے تب بریک پیڈل کے چھوڑنے کے بعد بھی تین سے چار سیکنڈ تک بریک لگے رہتے ہیں اور گاڑی پیچھے نہیں جاتی اتنے سمجھے میں ایکسیگن پیڈل کو دبا کے گاڑی کو سرکشت ڈھلان سے اوپر لے سکتے ہیں دھیاند رہے کہ ایچ اے سے کے صحیح چلنے کے لیے اے بی اے س سسٹم صحیح ہونا ضروری ہے انجن بریک پیچر سے اب ڈھلان سے نیچے جاتے ہوئے گاڑی پہ زیادہ نیانترن ملتا ہے اور درگٹنا کی سمبھاونا کم ہو جاتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ انجن بریک کو کیسے استعمال کرنا ہے گاڑی چلاتے ہوئے ڈھلان کے حساب سے پہلے صحیح گیر چنے اور ڈیچ بورڈ پہ موجود انجن بریک سوچ دبائیں پھر کلچ اور ایکسلرےٹر پیڈل کو پوری طرح سے ریلیز کریں جس سے انجن بریک ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے انجن بریک ایکٹیویٹیڈ ہونے پر ڈھلان سے نیچے جاتے ہوئے ایکسلرےٹر کو چھوڑنے پر گاڑی کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے ڈھلان پہ یہ بریک تبھی کام کرتے ہیں جب گاڑی گیر میں ہوتی ہے اور ارپی ایم بارہ سو ارپی ایم کی اوپر ہوتا ہے اگر اور زیادہ بریکنگ کی ضرورت ہو تو بریک پریڈل دبا کر پرائیمری بریکس کا استعمال کریں جھان رہے کہ انجن بریک سوچ کو نورملی آف رکھے اور استعمال کے سمیہ ہی آن کریں ڈھلان سے گزرنے کے بعد اسے ترنت آف کر دے